ناظرین یقیناً آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہندوستان میں ایک ایسا شہر بھی تھا جس کا نام شیطان پورا تھا جی ہاں شیطان پورا یہ مغل دور میں بہت بڑا شہر دراصل اس کا اصل نام تو فتح پر سیکری تھا لیکن یہ اس کا نام شیطان پورا کیسے پڑا اور یہ اس وقت مغل شہنشاہ اکبر کا دور تھا ناظرین اس کو شیطان کا دور شیطان پورا اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ مغل شہنشاہ اکبر جسے دین جو اپنا ہی ایک دین الہی منتخب کر چکا تھا اور دین اسلام کا بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا اور دین الہی پر وہ دراصل کاربند تھا ناظرین اس نے کیونکہ لبرل تھا ہندو رانیوں سے اس کے تعلقات تھے اس نے اپنے حرم میں یعنی اپنی جو اس کی لیگل شادیاں تھی اس کے علاوہ سیکڑوں عورتیں رکھی ہوئی تھی ناظرین یہ ایک نئی تحقیق کہ وہ عورتیں وہ کینیزیں جو پورے دربار پورے محل میں ہوتی تھی وہ دراصل اکبر کے خلوت خانوں کی بھی یعنی کہ وہ ان کی مو بولی بیویاں ہوتی تھی ناظرین اس دور میں کیونکہ اکبر بہت زیادہ عیاش تھا تو اس نے اس دور میں ایک یعنی کہ سرکاری طور پر فتح پرسکری میں یعنی کہ ایسے وہ بنائے گھر بنائے ایسے وہاں پہ لوگ عباد کیے جن کا کام ہی بقیدہ یعنی کہ جو چکلہ خانہ تھا جہاں پر عورتیں بقیدہ آ کر جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی اور سرکاری طور پر ناظرین اکبر کے دور میں بقیدہ سرکاری طور پر ان کے ریٹ اس وقت تیہ کیے گئے تھے بحر سے لوگ آتے تھے اور ایران ایران یعنی اس کے بعد افغانستان لاہور پتنی کئی علاقوں سے عورتیں وہاں پر لائی گئیں وہاں پر سرکاری شراب خانے بقیدہ بنائے گئے وہاں پر عمراء روساء اس دور کے جتنے بھی اس کے وزراء تھے وہ بقیدہ مستفید ہوتے تھے تو ناظرین ایک مرتبہ اکبر نے یہ سب کچھ کر دیا یعنی کہ اس کو کسی نے کہا کہ آپ کی جو کنیزیں ہیں آپ کی جو دربار میں کام کرتی ہیں جو آپ کے اس سے محل سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس فتح پر سوکری کے شتان خانوں میں رابطیں گزارتی ہیں بلکہ سب سے پہلے جو عورت جو لڑکی جوان ہوتی ہے وہ آپ کے عمراء کے پاس جاتی ہے آپ کے وزراء کے پاس جاتی ہے آپ کے پاس نہیں آتی اور اکبر کے کچھ مخالفین نے کچھ لڑکیوں کو ٹرینڈ کیا اور ان کو بقیدہ کہا کہ آپ جا کر اکبر کو جو ان کے مخالف وزراء تھے ان کا نام لے خاص طور پر بیربل کا نام لیا گیا کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ راتیں بیربل نے گزاری اس پر بادشاہ بہت زیادہ نراض ہوئے اس نے اپنے کئی یعنی عمراء کئی وزراء اور کئی لوگوں کو موقع پر سزائیں دیں کئی کو موضول کیا لیکن بیربل بچ گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بیربل اس وقت اپنی جگیر پر گیا ہوا تھا اسے پیچھے سے پتہ چل گیا کہ میرے دشمنوں نے چند عورتوں کو یعنی کہ شہنشاہ کے کان بھرے ہیں کہ میں سب سے پہلے کہ وہی بھی لڑکی آتی ہے تو میں رات گزارتا ہوں اس کے ساتھ تو وہ اس وجہ سے وہ دربار میں محل میں آیا ہی نہیں اور وہ رپوش ہو گیا اور پھر کچھ عرصہ بعد بادشاہ کا شہنشاہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا تو اس نے اس کو معافی دی یہ بقیدہ یہ جو اس کے کارنامے تھے یہ خاص طور پر علماء کرام جن کو یعنی کہ اس نے اس دور میں پھانسیاں دیں جو دین اسلام پہ کاربند کاربند تھے جو دین الہی کی مخالفت کرتے تھے ان کو اس دور میں پھانسیاں دیں گئیں اور دراصل ایک جو انارکلی تھی ناظرین یہ بھی ایک رکاسہ تھی اور ملہ یعنی کہ عبدالقادر بادیوانی جو اس دور کا بڑا تریخدان تھا اس نے اس دور میں بقیدہ لکھا تھے انارکلی بھی رکاسہ تھی اور ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مغلب شہنشاہ اکبر بھی اس پر فدا تھے اس کے ساتھ یعنی جسم فروشی یا ایسا تعلق یا تو قیم کر لیا تھا یا کرنا چاہتے تھے اور انکار اور پھر یہ ہے کہ سلیم کی وجہ سے اس کو پھر یعنی کہا جاتا ہے کہ اس نے موت کی سزا دی تھی یا دیوار میں چنایا بعض تو تریخدان کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہی نہیں ہے یعنی تریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ شہنشاہ اکبر جتنے بھی وہ تھی وہ سب اس کے خلوت خانوں میں حاضری دیتی تھی تو اس سے کئی وزراء بلکہ اس کے کئی وزراء بھی مستفید ہوتے تھے تو ناظرین جسم فروشی کے یہ اڈے یہ شراب خانے جو فتح پر سیکری جس کو شیطان پورا کہا جاتا تھا اس پہ اتنا زیادہ ان کا شہرہ ہوا کہ دور دراز سے لوگ فتح پر سیکری آتے اور کئی راتیں وہاں گزارتے پیسے دیتے اور یوں یہ شیطان پورا پورے ہندوستان میں مشہور تھا اکبر دور میں شیطان پورا کا شہر جہاں پر جہاں کی راتیں جاگتے تھیں توافے پورے ہندوستان سے وہاں پر آتی تھی ان کے ریٹ لگتے تھے اور ارد گرد کے نواب امراء کیونکہ فتح پر سیکری ایک وقت ایک دارل ان کا یعنی کہ وہاں پہ اکبر کا ابائی وہ تھا وہاں پر اس کی یعنی کہ ایک سلطنت تھی بعد میں یہ سلطنت لاہور میں آئی جہاں پہ ایک ترک لونڈی کا بھی مشہور واقعہ یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکبر کی مالش کرتے ہوئے رو پڑی تھی اور اس کے آنسوں اس پر آئے تھے لیکن بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ناظرین اکبر کا دور بہت رنگین تھا اس میں یعنی کہ خاص طور پر جدہ بھئی کے حوالے سے بھی جس پر بھارت میں فلم تک بنائی گئی ہے اور اس کو ایک بڑی مہرانی قرار دیا گیا ہے لیکن تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ مہرانی صحبہ بھی بہت ساری لڑکیں اکبر تک یعنی کہ رسائی میں معاون تھی یہ بھی یعنی کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے ناظرین یہ ناچ گانا یہ سرود یہ اپنا سرکاری طور پر وہ کیا گیا تھا یہ تو آکے اورنگ زیب اکبر کے بعد اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں آکے انہوں نے ان سب پر یعنی جب پابندی لگائی تھی بند کیے تھے شراب خانے جوہ خانے یہ عورتوں کے وہ تو اس کے بعد ناظرین یہ شیطان پورا وہاں سے جو کیونکہ وہ کاروبار بند ہوئے تو شیطان پورا وہاں سے ختم ہوا تو پھر دور دراز سے آئی ہوئی توافیں عورتیں لڑکیاں جو بے روزگار ہونے لگیں کیونکہ ان کو اس نے عرنگ زیب عالمگیر نے قوانین سخت کیے تھے سزائیں دیں جس کے بعد پھر وہ شیطان پورا شیطان پورا نہیں رہا اور عورتوں نے پھر کہا جاتا ہے کہ لاہور سمیت کئی علاقوں کا یعنی کہ توافوں نے رخ کیا کوئی دلی چلی گئی منبئی چلی گئی کلکتہ چلی گئی لاہور آ گئی ناظرین یہ چھوٹی سی ویڈیو شیطان پورا کے متعلق تھی مغل دور کے مغل شہنشہ اکبر کے حوالے سے تھی میں ہوں عبدالعفروفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ